اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کوئی ایسا امام ہمارے سامنے نہیں ہے دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ جہاں پر ظلم کے مقابلے میں اس نے کہا ہو اب بس اس سے زیادہ ہم صبر نہیں کر سکتے نہیں ہم نے نہیں دیکھا کوئی معصوم ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اس سے زیادہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے ہمارے صبر کی حد آگئی اس سے زیادہ ہم تمام نہیں کر سکتے بلکہ ہم نے تو اس کے برعاکس دیکھا ہے واقعہ آپ کے سامنے موجود ہیں میں صرف اپنے تقریب زہن اور اشارے کے لیے ارز کر رہا ہوں جناب مولا کائنات گھر میں آئے تو دیکھا جناب سیدہ گھٹنوں میں سر ڈالے ہوئے بیٹھی ہیں علی آکر کے برابر میں بیٹھ گئے جناب سیدہ رو رہی تھی مولا کائنات نے دلاسہ دینا شروع کیا سیدہ یہ مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی یہ مسئیبتیں تمام ہو جائیں گی آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں صبر کریں کہ یا علی میں اپنی مسئیبت پر نہیں رو رہی کہ پھر کس چیز پر رو رہی ہے کہ میں آپ کے تنہائی پر رو رہی ہوں علی جو میرے بعد آپ پر آنے والا ہے اس پر گریہ کر رہی ہوں مولا کائنات نے کہا سیدہ اگر آپ اس پر رو رہی ہیں تو جان لیں کہ یہ ساری مصیبتیں علی کے نظر میں بہت چھوٹی چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے کہ اتنی مصیبتیں جس پر سیدہ رو رہی ہو مولا کائنات کے لیے اس کے لیے مولا کائنات کہتے ہیں یہ ساری مصیبتیں بڑی چھوٹی چیزیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صبر ناتمام ہے توجہ کریں صبر ناتمام ہے جہاں پر صبر ناتمام ہوگا وہاں ظلم چاہے جتنا زیادہ ہو جائے صبر کو کراوس نہیں کر سکتا صبر کو بلوک نہیں کر سکتا صبر کو ختم نہیں کر سکتا ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے صبر بڑھتا چلا جاتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے جملہ بعض مقامات پر کہا ہے آپ کے سامنے پھر کہہ دے رہا ہوں آج تاکہ میری بات موضوع سے مربوط رہے عزیزو امام حسین تو امام حسین ہے جناب عباس سلام اللہ علیہ وسلم جناب عباس ہیں جناب علیہ البر یہ ساری شخصیتیں تو ہمارے ذہن کے بالاتر ہیں ان کو تو ہم محسوسی نہیں کر سکتے ہم نے کربلا میں کسی معصوم بچے کو نہیں دیکھا میں پوری زمداری سے گفتو کر رہا ہوں میں نے کسی مقتل میں کسی تاریخ میں کربلا میں کسی بچے کو نہیں دیکھا جس نے یہ کہا ہو امام اب ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہا ہم جا رہے بیعت کرنے کے لئے کوئی چھوٹا سا بچہ آل محمد کے گھر کا نہیں اصحاب کے گھر کا بھی ہے لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں بیعت کرنے کے لئے اس لیے کہ ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہا کیسی روح پھوک دی حسین ابن علی نے کیسی روح ڈال دی حسین ابن علی نے کہ جہاں سبر کی کیفیت یہ ہے کہ بچے پیاز سے مر تو گئے لیکن جا کر کے بیعت کے لئے ہاتھ نہیں بڑھایا کیوں اس لیے کہ یہ اس کے دسترخان کرم پپلے تھے جو صفت پروردگار کو ظاہر کرنے والا تھا کہ جہاں سے صفت الہی کا ظہور ہو رہا ہو عزیزو بس اسی جگہ پر اس لفظ کو روک رہا ہوں کہ ہمیں اگر پروردگار کو پہچاننا ہے تو اس کے صفات کے ذریعے سے صفات کیونکہ ذات سے الگ نہیں ہے لہٰذا کوئی ایسا مقام چاہیے کہ جہاں سے صفات کو ظہور ہو رہا ہو اور وہ مقام کون ہے امام وقت اگر ہم خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے اگر امام کو نہیں پہچانا تو یقین رکھیں کچھ ہو جائے ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے نہیں ہے کہ ہم پہچان نہیں سکتے کہ کوئی مجبوری ہے یا کوئی ہمیں روکے ہوئے ہیں نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ ہم پانی میں کوئی چیز نہیں ڈالیں گے میٹھی لیکن پانی کو شربت بنا دیں گے یہ ناممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کو پانی مو کو میٹھا کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز دہن میں رکھنا ہے بغیر رکھیں میٹھا نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے پروردگار کو اگر پہچاننا ہے تو امام کے ڈہوڑی پر آنا پڑے گا بغیر امام کے ڈہوڑی پر آئے ہوئے خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا